موسیقی سب سے پہلے سی پیک ریسپونس ٹائن پاکستان کے انگریزی روتنا میں دی ایکسپریس فریبیوم میں چودہ اگست کو ایک ریپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق بزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت سیکسٹائل پیداوار و سرمایہ کاری جناب عبدالرزاق دعوت نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان مالی ایانت اور ٹیکنیکی معاونت جیسے دیگر کئی طریقوں سے پاکستان کی شہد کی برامتات کو فروغ دینے کے لیے کوشان ہے جی اگر صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے کنگی علاقوں میں شہد پیدا ہوتا ہے اور پاکستان کے شہد کس طرح کی خوبیوں کا حامل ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے سی پیک ٹائم میں مجھے شرکت کی دعوت دی تو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ محلے وقوع کے اعتبار سے اس کے مختلف علاقے ہیں تو شہد خاص طور پر ایفٹ آباد اور راول پینڈی ڈویین میں جو کہ پوٹوہار کے علاقے میں خاص طور پر اس کی تدوار ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی کے پی پراونس میں سندھ پراونس میں اور آزاد تشمیر میں تو وہاں پہ بھی شہد پیدا ہوتا ہے اور جہاں تک اقسام کا تلق ہے تو پاکستان میں کئی اقسام کا شہد پایا جاتا ہے لیکن خاص طور پر جو بیری کا شہد ہے وہ زیادہ مشہور ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے عارف صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اسپیشلی جو پاکستان کا ناؤزن ایریاز ہیں جیسے گلگٹ بلکستان کے ایریاز ہیں جیسے اگر صاحب نے کہا کہ اٹھاباد کا راولپنڈی پوٹوہار کی ڈویین ہے اس میں ایسی موڈرن پریکٹسز اپنائی جائیں جسے آپ ان کی پروڈکشن بھی انکریز کر سکتے ہیں اور اسے کوالٹی بھی بہتر کر سکتے ہیں پاکستان میں ہر سال ایک بڑی مقدار میں شہد پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی برامت نہ ہونے کے برابر ہے دادو شمار کے مدابی سن دوزار سولہ میں پاکستان میں شہد جو برامت کیے جانے والے شہد کی کل مالیت صرف آرٹھ میلین امریکی دولار کے قریب تھی جو کہ آرمی برامتی مندی کا صرف صفر اشاریہ تین فیصد ہے آپ کے خیال میں یہ کونسی بجوہات ہے جو پاکستانی شہد کی برامت کو بڑھانے کی راہ میں رکاوت ہیں شہد اندسٹری کے لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ دے سکتا ہے انہیں سب سے جو میرے نزدی کے پیکیجنگ جو میرا اگزاتی ایبزرویشن بھی ہے پیکیجنگ is very important ہمارے شہد کی کوالٹی میں ہم اس کو ایمبروم کر کرتے ہیں بہتر بنا کرتے ہیں لیکن ہماری پیکیجنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق نہیں اگر آپ ہالینڈ کا شہد دیکھیں یو ایسے کا دیکھیں ان کی پیکیجنگ اتنی ایمپریسیو ہوتی ہے that grabs the attention of the buyers اور بڑے بڑے stores اندر وہ ڈسپلے ہوتی ہیں and they keep them for one week or two weeks or pre distribute کرتے ہیں تو یہ چاندے کی میکنیزمز ہیں مارکٹنگ کے پی آر کے ہیں پبلیسٹی کے ہیں جن کو اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے سرپرستی کرے اور جو private جو ہے جو ہے ادارے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں اور ہماری یہ میڈل ایس کی مارکٹ اور چائنہ ایسٹ ایشیا کی جو مارکٹ ہے اس سے بڑا اچھا پروموٹ ہو سکتا ہے شکریہ آسکر جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سوال کو جی بلکل جی عارف صاحب نے بلکل صحیح توجہ دلائی ہے موجودہ حکومت نے آتے ہی مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے خاص طور پر توجہ دیئے اور انہوں نے شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کی ہیں ابھی حالی میں مشیر پیداوار وزیع عظم کے مشیر پیداوار عبدالرزاق دعود نے ایک شہد کی سنت سے وابستہ افراد کا ایک نمائندہ وفد سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے لیکین دلائے کہ حکومت ایک خاص ورٹنگ گروپ بنائے گی جس میں شہد سے وابستہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا اور پھر جو شہد سے وابستہ افراد ہیں ان کو خاص تربیت دی جائے گی ان کی مالی مدد کی جائے گی کیونکہ پاکستان میں شہد پیدا کرنے کا جو اس میں بہت غصت ہے بہت اس کو بھائی جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان بڑی کم تعداد میں شہد پیدا کر رہے ہیں اور جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی ابھی جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ سات سے آٹھ میلین ڈالر کے لگ بھگے جس کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے ابھی موجودہ دور میں دو سے تین سو جو کنٹینر ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ تر جو ایکسپورٹ ہے وہ مشرق وستہ کے ممالک میں خاص طور پر سعودی اریبیا یو اے ای کوئیت ستر فیصد جو پاکستانی شہد ہے وہاں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن جہاں تک اگر یہ ساری کوششیں بارابر ہو جائیں اور ایک مربوط پالیسی کے اور حکمت عملی کے ذریعے اس کی پیداوار جو ہے تین ہزار کنٹینر تک سالانہ بڑھائی جا سکتی ہے تو اس میں بڑا پوٹینشل ہے بڑی بست ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے اس سنت کی طرف توجہ دی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سنت بھی پھلے پھلے اور مزید رکھی کریں ہم پندرہ چند سے زیادہ کی پیداوار کر رہے ہیں اور سال میں تیس ہزار ٹن آم کی پیداوار ہمارے پاس مختلف قسم کے آم ہیں جو برامت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر تینی چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے آم کی زیادہ فراہمی بھی کر سکتے ہیں ہم ان کے برامدات کے پروٹوکول کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں زراد پاکستان کی قومی معیشت کی بنیادی سنت ہے کیا پاکستان کا آم جو حلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے اس معیشت کو بچا پائے گا آم کی برامدات کا میار اور مقدار دونوں بہتر بنانے کے لیے سائنسی طور پر آم کی کاشت کیسے کی جائے ایک پسادی روزنامہ چانہ ایکنومک نیٹ کا ریپورٹر اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پاکستان زرائی نمائش دو ہزار انیس میں شریک ہوا سب سے پہلے ہم کچھ کلسٹر اور کسانوں کے سکول بناتے ہیں اور بہتر ذری طریقوں کو اپنا رہے ہیں مثال کے طور پر وہ تجاویز کے مطابق خات لگا رہے ہیں وہ نتائج کو مدنظر رکھ کے کیلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس میں کم سے کم کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں دو قسم کی آم والی پھل کی مکھی موجود ہے جو آم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں ہم یہ پھل کی مکھی کا جال استعمال کرتے ہیں یہ آٹھ فی ایکر میں استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس کپاس تھاہے ہیں یہ مکھیاں اس میں پھنس جاتی ہیں اور ہم پانچ سے سات دن کے بعد ان کو تبدیل کر دیتے ہیں ان کپاس تھاہوں میں تمام نر پھنس جاتے ہیں یہ بھی فی ایکر میں آٹھ ہیں اگر آپ صفائی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کو تمام خراب پھل بروقت دائے کرنے ہیں اس سے آپ کا پچاس فیصد کام آسان ہو جاتا ہے باقی پچاس فیصد آپ کو پھل مکھی کے جال نیٹورٹ کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو نر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد نر فینا ٹیکنالوجی ہے جو بنیادی طور پر نر مکھی کو پکڑنے کے لیے ہے کیروں پر کابو پانے کے علاوہ آم کے پودے اگانے کے لیے مٹی کو کاشتکاری کے لیے تیار کرنے میں بہت کچھ سیٹھنے کو ملتا ہے ہم پینسٹ فیصد بگاس پانچ فیصد ناریل ریشہ اور پیس فیصد سلٹ استعمال کرتے ہیں ماضی میں ہم سو فیصد مٹی کا استعمال کر رہے تھے لیکن آسٹریلین حکومت کے تعاون سے ہم نے ایک ایسی ترقیب دریافت کی ہے جس سے ایک بہت مختصر وقت کے اندر آم کے پودوں کی پیداوار ہو رہے ہیں قدیم وقتوں میں ایک آم پلانٹ پیدا کرنے کے لیے تین سے چار سال لگتے تھے لیکن اب جیسا کہ آپ اس پلانٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ صرف دیر سے دو سال میں تیار ہوا ہے ریپورٹر نے چینی دارامت کنندگان کا انٹرویو کیا جو پاکستان آم کی غیر مستحقم پیداوار اور میار میں کمیدیشی سے پریشان تھے آم کے درخت کو بہتر سانسی طریقے سے کیسے لگائیں اور آم کے درخت کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے یہ مایکرو ادخالی نظام ہے اگر آم کے پودے میں بیماری کا تناسب تیس فیصد ہے تو انہیں بیماری والی شاخیں ملیں گی وہ نمی پیدا کر رہے ہیں وہ انترہ کنوسی پیدا کر رہے ہیں ہم اس کو مشروب میں استعمال کرتے ہیں اور برائے راست پمک کرتے ہیں ہم ایک ڈرل مشین کی مدد سے آم کے درختوں کے تنے کے ارد گرد ان ٹیوبوں کو رکھتے ہیں اس کے سیرے درخت کے تنے میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے اندر پمپ تمام سات سے پانچ لیٹر خاد درخت کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس طریقے کار سے پلانٹ بحال ہوتا ہے زیادہ تر لوگ نامیاتی خاد استعمال کر رہے ہیں اور کچھ صرف این پی کے کی طرح کی مصنوعی خاد کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے عام نامیاتی ہیں اور اس میں کیمیائی خاد کا کم سے کم استعمال ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اب درختوں سے عام توڑنے کا وقت آ گیا ہے اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیوائز چاہیے ہوگی یہ ریفلیکٹو میٹر ہے بس ایک عام نے ہمیں عام کی فصل کے لیے مناسب مرحلے کا فیصلہ کرنا ہے ہم اسے نچوڑ کر یہاں رس ڈالتے ہیں اور صرف بٹن دبا دیتے ہیں یہ اینٹوں کے بڑھنے سے پتا چلتا ہے اس میں کتنی سطحیں چینی کی ہیں آپ عام نچوڑیں اس کے رس کے کترے نچوڑیں جب عام کا رس اس پر آئے تو آپ بٹن دبا دیں یہ چونتیس اشاریہ ساگ فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام کی فصل کا بہترین وقت ہے سولہ اٹھارہ انیس فیصد ہے تو سولہ انیس ٹھیک ہے درخت سے کب ٹوڑیں تو یہ نیس ٹیار ہے یہ نین ٹیار ہے پھر ٹیار ہو سکتا ہے تین چار دنوں کے اندر تو شاید یہ کھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ کھانے کے لیے ٹیار ہے یہ دو سے تین دنوں کے اندر کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا ابھی نہیں ہے پاکستان میں عام کی پیداوار کا مطلب حل ہو گیا ہے تاہم پاکستانی عام کو چین برامت کرنے سے قبل انہیں گرم پانی کے ٹریٹمنٹ جیسے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے عام کے چھوٹے باغات والے کاشتکار نہیں جانتے کہ کام کیسے کریں اور اس مسئلے پر کیسے قابو پائیں چین جیسے ترقی آفتہ ممالک میں ہم عام کی برامت گرم پانی کے طریقہ کار کے ذریعے کرتے ہیں گرم پانی کا طریقہ کار بہت اہم ہے جب سے پھل، مکھی اور دیگر بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے میرے میکنے کے ذریعے گزشتہ سال ہم نے چین کو کچھ عام برامت کیے وہ عام ملتان گرم پانی کے طریقہ کار سے گزرے 48 سنٹی گریڈ درجہ حرارت میں 7 منٹوں کے لیے بعدہ 60 منٹ درامت صدا طبی آلات کی ریجسٹریشن اور منظوری تفتدائی ریجسٹریشن اور درخواست کی منظوری پاکستان ایشیا میں جراہی کا سازو سمان تیار کرنے والی سب سے بڑی سنت رکھتا ہے اور یہ دنیا میں صدی آلات کی تیاری کے لیے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے نوے تیسر سے زائد آلات جراہی پاکستان میں تیار ہوتے ہیں جنہیں زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں دے جا جاتا ہے چین کی مارکٹ تو اسدائی مرحلے میں آتی ہے سی پیک ٹپس کے نام سے اس ایپیسوڈ میں پہلی بار چین میں داخل ہونے والے غیر ملکی کاروباری اداروں کی ریجسٹریشن اور منظوری کے عمل کی وضاحت کی جائے گی جس سے کاروباری اداروں کا اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وقت ضائع ہونے سے بچ سکے گا درخواست کی شرائط درخواست دہندہ بیرون ملک مصنوعات پیار کرنے والا کاروباری ادارہ ہوگا اور طبیعالات اس ملک کی اختیتے سے پروخت کے لیے منظور خدا ہونے جہاں درخواست دہندہ ریجسٹر ہوگا یا پھر جہاں کاروباری ادارہ واقع ہوگا منظوری کے لیے درخواست میں شامل دراملی طبیعالات کی تعداد کی کوئی قید رہی ہے درخواست کی بنیاد درجہ اول کے طبیعالات پروڈکٹ ریکوارڈیشن ایڈنسٹریشن کے تحت جبکہ درجہ دوم اور درجہ سوم کے طبیعالات پروڈکٹ ریکوارڈیشن ایڈنسٹریشن کے مطابق ہوں گے بیرون ملک پیداواری کاروباری ادارے جو چین کے علاقے میں طبیعالات برامت کرتے ہیں ان کی نمائندگی چین میں قائم ان کے نمائندہ دفاع سری یا چین کے علاقے میں نامزد کسی کاروباری ادارے کی انصوریہ ہوگی اور ریکوارڈیشن یعنی درخواست کا مواد اور درستہ ویزات جن سے ایسے طبیعالات کی پیداواری ملک کے مجاز محکموں کی جانب سے مارکٹنگ کی منظوری ہوتی ہو ریاستی کانسل کے فوڈ اینڈ ڈرگ سپرویجن اینڈ ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانا ہوں گی درخواست کا مواد درزہ اول کے طبیعالات کی ریکوارڈیشن اور درزہ دون اور ریکوارڈیشن کے طبیعالات کی ریکوارڈیشن کی درخواست کے لیے جو مواد یا دستہ ویزات جمع کرانا ہوں گی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ایک مسنوات کے خطرے سے متعلق تجزیاتی مواد نمبر دو مسنوات کے تقنیقی تقاضے نمبر تین مسنوات کی معاینہ ریپورٹ نمبر چار مسنوات کی پھدوی تشکیر کی ریپورٹ نمبر پانچ مسنوات پر سرچ ہدایات اور لیبل کا نمونہ نمبر چھے پروڈکٹ ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈاکشن سے متعلق کوالٹی مینجمنٹ سسٹن کی دستہ ویزات اور نمبر ساتھ مسنوات کی حفاظت اور تاثیر کی تصدیق کرنے والا دیگر مواد درجہ دوم اور درجہ سوم کے طبیعالات کی ریجسٹریشن کے لیے درخواست کے مواد میں طبیعالات کا معاینہ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری کردہ معاینہ ریپورٹ ہی شامل ہوں گی کلینیکل تشکیسی مواد میں کلینیکل ٹرائل ریپورٹ شامل ہوں گی لیکن طبیعالات سے متعلق ریپورٹ کو کلینیکل ٹرائل سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے درخواست کا طریقہ اکار بیرون ملک مقیم کاروباری اداروں کی پہلی ریجسٹریشن کی منظوری کچھ اس طریقے پر عمل کرنے سے ہوگی سب سے پہلے درخواست دی جائے گی جس کے بعد طبیعالات کے تقنیقی تشکیسی مرکز میں بازابطہ معاینے کے بعد انہیں قبول کیا جاتا ہے اگلا مرحلہ ہے طبیعالات کی تقنیقی تشکیسی مرکز میں تقنیقی سطح پر ہونے والی تشکیس کا اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سپرویین ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے نظرستانی اور پیٹلے کا اور آخر میں ریپورٹنگ سینٹر کو آلات قبول کرنے اور ڈیلیوری کا مرحلہ آتا ہے یہ تھا وہ طریقہ اکار اور معاملات جن کا بیرون ملک باقی سبی آلات بنانے والے اداروں کو چین میں پہلی بار ریجسٹریشن کے عمل سے گزرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے پاکستانی اداروں کو مطلوبہ شرائط پوری کرتے ہوئے درخواست دینا ہوگی اور تھے چین کی ریگولیٹری آتھورٹیز کی جانب سے معاینے کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا صرف اسی صورت میں مطلقہ لائسنس حاصل کر کے آپ چینی مارکٹ میں ایک بہتر طور پر مال کی تجارت کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جیس طریقے سے حکومت نے ایک سانت کی طرف پہج ہو دی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جہاں پہلیٹری آتھورٹیز کی ایک بہت خطر وقت کے اندر عام کی پودوں کی پیداوار ہو رہی ہے ہم نے چین کو کچھ عام برامت کرنے کی چین میں قائم ان کے نمائدہ دفات کر دی یا چین کے علاقے میں نامجد چین شمال پہلیٹری کیا ایکس پوچ پانچ دنوں میں ہم نے دین لاکھ دوان کی پھوک اس کی پیمت کا اس کی ہمچین برامت کرنے کیلئے وسیق رمانے پر پیداوار نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول الله 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 ڤاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللہ اللہ افبر اللہ افبر لا لا إله إلا الله تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لئے چین ہر سال بڑی اور چھوٹی بین الاقوامی نمائشوں کا انعقاض کرتا ہے باروی چین شمال مشرقی ایشیا ایکسپو چین کے صوبہ چھیل ان کے دار حکومت چھنگ چھنگ میں 23 سے 27 اگست تک منقد ہوئی شمال مشرقی ایشیا ایکسپو نے خصوصی طور پر بیلٹ انڈ روڈ ممالک کے لئے ایک قومی پویلین قائم کیا ہے کیا یہاں پاکستان کی طرف سے کوئی نمائندگی کرے گا ہم پاکستان سے آئے ہیں اور یہ سب ہماری اپنی مسنوات ہیں ہم یہاں چھ سال سے آ رہے ہیں ملے یہ پہلی بات اس نمائش میں آنا لیکن ہماری کمپنی ہر سال یہاں آتی ہے میں اپنے قائم یہاں پیش کر رہا میرا اس ایکسپو میں شرکت کا یہ پانچمہ سال ہے میری مسنوات بھی پاکستان سے ہیں یہ پاکستان کی چنگ مرمر کی مسنوات ہیں اور بہت مہنگی ہیں ہم چینی لوگوں کو اچھے میار کی مسنوات فراہم کر رہی ہیں چونکشنٹ میں میری دوسری بار ہے ایوو میں کاروبار اچھا نہیں ہے لیکن یہاں بہتت ہے دو ہزار پانچ میں شمال مشرقی ایشیا ایکسپو کے قیام کے بعد ایکسپو میں ایک لاکھ سے زائد غیر ملکی تاجروں اور ایک سو تیس سے زائد ممالک نے شرکت کی جس میں مجموعی طور پر چھ اچاریا پانچ سات تین بلین امریکی ڈالر کا کاروبار ہوا نمائش میں پاکستانی مسنوات کی فروخت کے بارے میں کیا خیال ہے کونسی مسنوات سب سے بہتر فروخت ہوئیں گزشتر سال یہاں بہت اچھا کاروبار تھا پانچ دن کے نمائش میں ہم بہت اچھی فروخت کر رہی ہیں پچھے سال نمائش کے پانچ دنوں کے دوران ایک لاکھ یوان کا سامان فروخت ہوا چونگچن اور ہربین کے لوگ اس قسم کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ موسم سرما کی چیزیں ہیں چونگچن کے لوگ مینگ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مینگ 2019 کا تازہ ترین دیزائن ہے ہمارے پاس اس میں کئی رنگ ہیں گاڑا بھورا گرے اور گلابی رنگ یہ مہنگا نہیں ہے کیونکہ ابھی موسم گرم ہے یہ موسم سرما نہیں ہے اس وقت قیمت بہت کم ہے موسم سرما میں آپ اس قسم کی چیز 20 ہزار سے زائد میں خرید سکتے ہیں اور اس بار ہم یہاں 12 ہزار اور 10 ہزار کی مختلف قیمت میں مختلف سائزی پروخت کرتے ہیں چین کے شمال مشرق میں موسم سرما میں درجہ حرارت منفی 30 دگری تک تھیر جاتا ہے جو فرکوٹ کی سب سے زیادہ پروخت ہونے کی معقول وجہ ہے شمال مشرق میں فرکوٹ نہ صرف گرمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے بلکہ ایک فیشن بھی ہے تو چینی فرکوٹ کے مقابلے میں پاکستانی فرکوٹ کے فوائد کیا ہے چین میں یہ ہمارے سے زیادہ مہنگی ہے کیونکہ یہ ہماری اپنی منفیکچرنگ ہے ہماری مینگ جنگلی جانور کی ہے چین میں جنگلی جانور کی مینگ نہیں ہے وہ فارم والے جانور ہیں اور چین میں لیبر بھی مہنگی ہے لیکن ہمارے ملک میں لیبر سستی ہے بلکہ قیمت کم ہو سکتی ہے انٹرویو کے دوران بہت سے گاہک فرکوٹ کے بارے میں معلومات لے رہے تھے اور اٹوپیاں پہن کر دیکھ رہے تھے پاکستانی نمائش کنندگان نے اطراف کیا ہے کہ چین شمال مشرقی ایشیا ایکسپو میں حصہ لینے کی ایک اور خاص وجہ بھی تھی چانچنگ میں جب لوگ چیزیں خریفتے ہیں وہ زیادہ ریایت نہیں مانتے اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں اس لیے خاص طور پر ہم یہاں آئے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں ہماری چیزیں دیکھتے ہیں اور قیمت پوچھتے ہیں ہم ان کو زیادہ نہیں بلکہ بہت مناسق قیمت میں دیتے ہیں مجھے یہ کون سے بنا ہے جو میں نے اپی اٹھایا اس کی دی ہنزار یون سے زیادہ قیمت ہے اچھا لگ رہا ہے اور اچھی قیمت ہے ٹوپی اچھے مایات کی ہے یہ کون سے بنا ہے پاکستانی نمائش کنندگان کو چھنگ چھنگ کے لوگوں کی خریداری کا انداز پسند ہے جو بہت بے لاؤس لوگ ہیں پیتل کی مسنوات کے بوٹ میں بھی ساتھیوں نے گاہکوں کا ایک بڑا حجوم دیکھا جن کے بازو اور ہاتھ اشیاں سے بھرے ہوئے تھے ایک مشروب کے گلاس کو دیکھیں اس کی قیمت صرف سو یوان ہے اور یہ پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے یہ سجاوت کے طور پر خوبصورت لگ رہا ہے اس کے علاوہ گلدان بھی ہیں گلدان کے اس جوڑے کی قیمت صرف چار سو یوان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کاریگریہ اور مواد پر سمجھوتا کہ یہ بغیر اچھی سافت استعمال کرتے ہوئے ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے اگر نئے سجائے ہوئے گھر میں رکھا جائے تو یہ بہت خوبصورت نظر آئے گا کیونکہ یہ پیتل کی مسنوات صرف پاکستان میں موجود ہیں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ان مسنوات چینی لوگوں کو اس قسم کی دستکاری بہت زیادہ پسند ہے وہ یہاں آئے اور یہاں سے بہت سی چیزیں خریدے ہر سال ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں لوگ پیتل کی دستکاری بہت پسند کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ سال گزشتہ سال سے بہتر ہوگا ایک پاکستانی نمائش کننگان نے کہا کہ گزشتہ سال ایک پاکستانی مسنوات کی پروکت پانچ دنوں کے اندر اندر تین لاکھ یوان ہوئی تھی کیونکہ یہ مسنوات چین میں بہت مشہور ہیں ہر شہر میں ان مسنوات اور دستکاری کو لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے پاس بہت خوبصورت دستکاری اور پھول ہیں یہ انگور کا درخت ہے بہت مہنگا کام ہے لہٰذا چینی لوگوں کو اس قسم کی دستکاری پسند ہے گزشتہ سال اسی طرح پانچ دنوں میں ہم نے تین لاکھ یوان کی پروک کی تو ہم امید کرتے ہیں اس سال گزشتہ سال سے بہتر ہوگا گم سے آتے ہیں اور کالینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اونی کالین ہیں اور کچھ رشمی کالین بھی ہمارے پاس مختلف قوالتی ہے یہ ڈبل گھرا اور ایک گھرا میں آتے ہیں ہر کوئی پاکستانی کالین سے محبت کرتا ہے شنگائی اور بیجنگ میں بھی ان کی مانگ ہے ہم وہاں سامان فروت کرتے ہیں لیکن اب یہاں بھی ٹھیک ہے یہ ایک آغاز ہے اس سال بارویں چین شمال مشرقی ایشیا ایکسپو کی حمایت اور نمائش میں داخلے کی منظوری کو بہتر کرنے کے لیے چھنگ چھنگ کسٹمز نے دس عام اقتماعت اٹھائے تھے جس میں چوبیس گھنٹے بکنگ کسٹم کلیرنس اور تاتیلات میں بھی کسٹم کلیرنس بکنگ کی خدمات شامل تھیں تو اس بارے میں پاکستانی نمائش کنندگان کو کیسا لگا نہیں نہیں یہ بہت آسان ہے کیونکہ چین اور پاکستان اچھے دوست ہیں اور ہماری مسکومات پندرہ دنوں میں چین پہن جاتی ہیں یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہمیں کارگو میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا جی ہاں ہمیں یہاں سے اچھا جواب ملتا ہے چینی کسٹم میں اچھی سہولیات ہیں وہ ہمیں سہولیات فراہم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم نے اپنی مسکومات کبھی نہیں کھولی جو کچھ بھی ہم پاکستان سے بھیجتے ہیں سب صحیح سے مصول ہوا سب کالیم مصول ہوئی کوئی بھی کالیم غائب نہیں ہوئی یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اور چین بہت خاص دوست ہیں ہم واقعیتاً ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ ستر سال پر محیط ہے ہم ایک دوسرے کو تعاون فراہم کر رہے ہیں جیسا کہ شنگائی تعاون کی تنظیم یہاں آنے سے پہلے میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن میں تھا اس لیے وہاں مجھے بہت قریب سے اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہم اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں سٹریٹیجک پارٹنرشپ اور آئینی بائیوں کے اس بہت مضبوط رشتے کا باہمی احترام کرتے ہیں اور یہ تعلق ماز تجارتی اور معاشی نہیں بلکہ بنیادی طور پر تو سیاسی اور سٹریٹیجک نویت کا ہے ہم بریعظم ایشیا کے ام کے محافظ ہیں میرے خیال میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں جن کو آپ چین میں مطارق کرا سکتے ہیں آپ پاکستان میں جراہی کے علاقی سنت میں صلاحیتوں کو دکھا سکتے ہیں اور یہ کہ پاکستان میں جراہی کے علاق کی بہت سی اقرام ہیں لہٰذا اس حوالے سے ہم بہت زیادہ میاری شاندار اور پیچیدہ جراہی علاق تیار کرتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سیالکوٹ کے تیار کردہ کھیلوں کی اشیا فیفا فوٹبال بغیرہ کی اس لیے میرے خیال میں ہمارے پاس کھیلوں کی اشیا میں گیند، ہاکی اور دستانوں تک بسی ورائیٹی موجود ہے آپ خامروی، سوت، دھاگے اور ایسی اشیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ آئٹمز، شوف اور کچھ لباس، دیدازے برنگوں کے بھی ہیں ہم چینی مارکیٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں زرعی اجناس میں جیسا جی چاول ہیں جو کہ دنیا بھر میں بہت مقبول ہیں چینی لوگوں کے لیے جو مخلص زائکے کے چاول کھانا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے لیے چین کو بسمتی چاول برامت کر سکتے ہیں اب یہی کچھ ہائبر چاولوں کے حوالے سے ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو زرعی برامدات یہاں ہیں ان کی ایک قسم وہاں تھی ہم ان پر بھی کام کر رہے ہیں یہاں یہ گوانگچو میں وسی مارکیٹ ہے ہمیں امید ہے کہ ہم مختلف اقسام پیدا کر سکتے ہیں جو چینی لوگ پسند کریں گے ہمارے ہاں زمین زرسید ہے آپ پاکستان میں پانچ دریاؤں کو تو جانتے ہیں اور یہ پہاڑوں سے بھرپور غزائیت لاتے ہیں جن سے بہت ہی مزے کی فصلیں تیار ہوتی ہیں لہٰذا چاول تو ایک چیز ہے اس کے علاوہ عام بھی ہیں جو کئی اقسام اور بڑی مقدار میں پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں بے شک خوشک میں وجاتی ایسی ہی ایک آئیٹم ہے بس یہ وہ کچھ آئیٹمز ہیں جن پر آپ اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں 28 اپریل 2019 کو چین اور پاکستان کے مابین ایسٹی اے کے ایک نئے موہدے پر دستخط ہوئے جس کے مطابق 313 اشیاء پر زیرو ٹیرف لاغو ہوگا 30 جولائی کو گوانزو میں کانسلر جنرل آف پاکستان کے کانسلر جنرل ڈاکٹر دیار خان کی موجودگی میں فری فروٹ ڈے کے موقع پر پاکستان جعفر گروپ جیانگ نان منڈی اور فریس جی اینڈ ڈاٹ کام کے مابین پاکستانی عاموں کے حوالے سے چھ فریقی موہدہ برائے تاون پہ پایا اس موہدے کا مقصد تمام فریقین کے مابین بامی تاون پر مبنی رشتہ سائم کرنا تھا جنوبی چین میں جیانگ نان سب سے بڑی منڈی ہے یہ جنوبی چین کی طلب کا تقریباً 80 فیصد موہیا کرتی ہے لہٰذا یہ بہت بڑی مارکیت ہے ماضی میں یہاں پاکستانی عام برامد نہیں کیے جاتے تھے لہٰذا یہ ایک اچھی شروعات ہے یہ امریکہ اور دیگر ممالک سے مصنوعات بیشنے کے لیے بڑی منڈیوں یا بینال اقوامی منڈی میں سے ایک ہے دوسرے لفظوں میں یہ واقعیتاً ایک بینال اقوامی منڈی ہے پاکستان کے لیے یہاں آنا ایک سنہری موقع ہے اس لیے جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ مجھے اس کے لیے ضرور کاشکاری کرنی چاہیے کیونکہ ہم چین میں اچھے دوست ہیں اور کاروبار دوستی کو فروض دینے کا ایک ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہاں ہوں اور یہاں ہونا میری لیے باعث مصررت ہے میری سیال میں پہلے پہل بہت سی مشکلات تھی ان میں سے ایک آزادانہ تجارت کا معاہدہ تھا کیونکہ اس میں ثقافتی مصنوعات شامل نہ تھی اب دونوں ملکوں کے مابین آزادانہ تجارت